میں آج ایک ایسے موقعے پہ آپ کے پاس حاضر رہا ہوں ویسے تو تحریت ازادی کشمیر پچھلے ستر سات سے چاری رہی ہے وہاں پہ ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانی دی جا چکی ہے ہماری موہوں اور بینوں کی اسمتری ہو چکی ہے وہاں پہ جو بیس گریڈز ہیں اجتماعی کبریں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں مقوضہ کشمیر کے عوام نے ہر جگہ ہر قدم پہ وہاں پہ قربانی دی ہے اور دی رہے ہیں لیکن برانوانی کی شہادت کے بعد وہاں پہ جو ایک جسے میں کہتا ہوں ایک انڈیجنس اور ڈیموکریٹک قسم کی گورومنٹ کا آغاز ہوا ہے وہاں کا جو نوجوان ہے وہاں کی جو ہماری مائیں اور بینیں پہلے اس مذاب کی تحریک میں نہیں تھی وہ بھی لکھر آئی ہیں یہاں تک کہ ہمارے یونیورسٹی اور اپنے مقوضہ کشمیر کے یونیورسٹی اور کالیگز کی جو بچیے وہ بھی بات کی فہر کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں تو ان حالات میں ایک انٹرنیشنل کیومیریٹی کی توجہ بھی وہاں پر مبضوع ہوئی ہے کیونکہ پہلے ہی جہاں کا سسلہ تھا ایک مسئلہ جی جہایت کی بات تھی اور نائن الیون کے بعد یہ سسلہ چلا تھا کہ جو بھی فریڈم سپیل تھی اسے اپٹرنیشنل کے ساتھ منسلے کر دیا جاتا تھا لیکن اب قرآن وانی کی شہادت کے بعد ایمار بھارت یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر مسئلہ جو جہایت ہو رہی ہے وہاں پہ باتی فوج پیلٹ گنز استعمال کرتی ہے باتی فوج وہاں پہ بندوقیں استعمال کرتی ہے جبکہ ہمارے لوگوں ہم سب نارو سے جواب دیتے ہیں زیادہ زیادہ وہ پتر ماتے ہیں تو پہلے بارد کہتا تھا کہ پاکستان ٹریننگ دیتا ہے پاکستان رسلا دیتا ہے لیکن جو وہاں پہ نوجوان پتر ماتے ہیں وہ پاکستان سے نہیں آتے ہیں وہ پتر پر پوزا کشبیر سری نگر اردناک میں ہی موجود ہوتے ہیں جو وہ ہمارے نوجوان باتی فوج پر ماتے ہیں اس طرح آپ انٹرنیشنل کیونٹی کی توجہ جو ہے وہ وہاں پہ مبذول ہوئی ہے اور خود جو بھارت کا آنمی چیف ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کا جب میں آج نہیں ہے ہم جندے کشبیری ماتے ہیں اس سے زیادہ ماتے کراتے ہیں اس نے بھی کہا کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے کشبیریوں سے وہ بات چیت ہونی چاہیے جو چیت ہونی چیت ہونے 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 چیت